میرے لیے واقعا یہ لمحات بہت سخت اور سنگین ہیں ابھی راستے میں جب مجلس پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو یہ خبر غم ملی آیت اللہ حسن حسن زادہ عاملی اس وقت اس پورے قرآن عرض پر اپنے فن میں منفرد عالم تھے کوئی ان کا سانی نہیں تھا اور ایسے ایسے نکات ایسے ایسے مطالب ایسی ایسی بحثیں انہوں نے روشن کی ہیں کہ اب آنے والے وقتوں میں سیکڑوں برسوں تک لوگ ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں ایک باب علم تھا جو بند ہو گیا پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے نہ صرف یہ کہ علمِ حکمت و فلسفہ علمِ عرفان علمِ ریاضیات ماتمیٹکس ہائر ماتمیٹکس اور اسپیس جیومیٹری کے مسائل قضبین یونیورسٹی کے پروفیسرز ہمارے سامنے کی بات ہے کہ وہ تھیورمز لے کے آئے جو ان سے سالف نہیں ہو رہے تھے اور یہ ہستے کھیلتے انہوں نے یہ تھیورمز سالف کر دیا ہائر ماتمیٹکس سپیس جیومیٹری ریلیٹیویٹی کی ماتمیٹکس اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے علوم پر علومِ عدب علومِ شریعت علومِ عرفان علومِ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل و مناقبِ اہلِ بیت مصائبِ اہلِ بیت عظمتِ اہلِ بیت مجھے یاد ہے اچھی طرح سے یہ نائنٹی ایٹھ کا واقعہ ہے نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں میں ان کے درس میں جایا کرتا تھا برابر اور ان کے گھر پہ بھی جاتا تھا درس کے علاوہ تو ذلحجہ کے مہینے میں محرم سے پہلے جب ان کا آخری درس ہوا تو میں ان کے گھر پہ گیا اور میں نے گزارش کی کہ آقا اب میں دو مہینے کے بعد حاضر ہوں گا اس لیے کہ میں مجلسِ عذا پڑھنے کے لیے امریکہ جاؤں گا اس سال مجھے امریکہ جانا تھا تو فرمایا کہ کیا پڑھو گے اب میں کیا عرض کرتا ان سے جو کچھ بھی ذہن میں تھا وہ تو تھا لیکن میں نے آج جوڑ کے کہا کہ آپ جو فرمائیں آپ دستور فرمائیں آپ حکم فرمائیں آپ بتائیں کیا پڑھو اس کے بعد دیر تک انہوں نے تقریباً تین گھنٹے بہت سی روایتیں فضائل کی مسائب کی بیان کی اور مجھ سے کہا کہ ایک بات میری طرف سے مومنین تک پہنچا لینا اور وہ بات صرف یہ تھی کئی روایتیں انہوں نے مسائب کی بیان کی جو میں ابھی فوراً نہیں عرض کرنا چاہتا ورنہ آپ حضرات منقلب ہو جائیں گے خاص طور سے بی بی جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرہ کے مصر اللہ صلی اللہ حمد محمد دیر تک بیان کیے اور اس کے بعد کہا کہ میری طرف سے مومنین سے یہ کہنا کہ وہ ولایت کے کیا معنی سمجھتے ہیں حق مودت کسے سمجھتے ہیں حق مودت یہ ہے حق ولایت یہ ہے اہل بیت مصطفیٰ سے وفاداری کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس پوری کائنات کے برابر یہ خاک، دھول، مٹی، پتھر یہ سب نہیں پوری کائنات صرف انہیں سونے کی خالص سونے کی اور جواہرات کی کائنات دی جائے اور اس کے مقابلے میں بھی صرف یہ مطالبہ ہو کہ بقدرِ سرِ سوزن یعنی سوئی کے کی نوک کے برابر بھی اس کائنات کے مقابلے میں مومن سے یہ طلب کیا جائے کہ تم اپنے دل میں دشمنِ زہرہ کے لیے گنجائش پیدا کر لو تو وہ اس کائنات کو ٹھکرا دے مگر یہ قبول نہ کرے کہ دشمنِ زہرہ کے لیے دل میں گنجائش کے کیا معنی ہوتے ہیں چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو ہمارے ہم دشمنِ زہرہ کے لیے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہے یہ تھا پیغام آیت اللہ حسن حسن زادہ آمولی کا کتنا صاف دل ہونا چاہیے کتنا روشن قلب ہونا چاہیے اور اس میں روشنی بھی صرف اور صرف اور صرف کتنا روشن زہرہ کے لیے کتنا روشن زہرہ کے لیے ولو کرہا المشرکون اللہ اکبر اللہم مصنع علی محمد وآول محمد وبارک علی محمد وآول محمد وتفضل علی محمد وآول محمد وتحنن علی محمد وآول محمد کم صلیت وبرکت وترحمت وتحننت علی محمد وآول محمد انک حمید مجید وسل على لئیمت الطاهرین المعصومین اللہ اکبر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات طابع لهم بيننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک قابل حاجات انک على كل شيء قبیر اللہ اکبر اللہم ان هذا المسجق قداما عبدك وابن عبدك وابن آمتك نزل بک وانت خیر منزول به اللہم انه مختاج الى رحمتك فغشه برحمتك وانزل علی رحمتك ومغفرتك ورضوانك وغفرانك وحنانك وحسانك اللہم اننا لا نعلم منه الا خیر وانتا اعلم به مننا اللہم اننا لا نعلم منه الا خیر وانتا اعلم به مننا اللہم اننا لا نعلم منه الا خیر وانتا اعلم به مننا اللہم اغفر له ولنا اللہم انتجابز عما تعلمه وعنه وعننا اللہم انہو لا واننا لا نجد من دونک ملتحدا فرحمنا واغفرننا وتجامز عنا اللہم احشره مع اولیائه المعصومین والمکرمین وعلى درجاته ورزقه مصاحبت الابرار وعبادک المتقین الاخیار وصلا على محمد وعلى محمد اللہ اکبر